اسلام علیکم حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بول رہا ہوں جی اسلام میں سنگنڈ ڈانسنگ کیوں حرام جی شخص اسلام میں سنگنڈ اور ڈانسنگ کیوں حرام ہے اسلام میں سنگنڈ ڈانسنگ کیوں حرام ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ رب العالمین نے کوئی چیز حرام قرار دیا ہے تو اسلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر سر تسلیم خم کر دیں ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے کیونکہ اگر آپ آپ کا عمل اس بات پر ڈیپینڈ کرے گا کہ جب مجھے سمجھ میں آ جائے گا تب ہی میں عمل کروں گا تو پھر آپ پانچوں وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائیں گے کوئی بھی آ کے آپ سے پوچھے گا کہ زہر کی نماز چار ہی رکعت کیوں ہے مغرب کی نماز تین ہی رکعت کیوں ہے اور عیشہ کی پھر چار کیوں ہے تو آپ کیا سبب بتا پائیں گے آپ یہی کہیں گے کہ وہ میرا رب ہے اس نے ہمیں کہا ہے ایسا کرو اس لئے ہم ایسا کر رہے ہیں لہٰذا اسلام کے تمام احکام کی سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا تعبود اس کی بندگی بچا لانا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا یہ پہلی حکمت ہے سنگنگ اور ڈانسنگ کا جو مسئلہ آپ نے سوال کیا اس میں بھی پہلی حکمت یہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا رک جاؤ ہم رک جائیں گے خلاص کیونکہ یہی اسلام ہے اور اس کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ سنگنگ اور ڈانسنگ یہ انسان کو بے حیائی کی طرف لہو لائب کی طرف لے جانے والی چیز ہے اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والی چیز ہے آپ خود غور کریں دنیا کے اندر کسی بھی نوعیت کے سنگنگ ڈانسنگ پر آپ خود غور کر لیں تھوڑی دیر کے لیے غیر جانب دار ہو کر کے آپ کو بخوبی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا سنگنگ اور ڈانسنگ بے حیائی کی طرف لے جانے والی چیزیں نہیں ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیزیں نہیں ہیں بھئی اس میں جتنی بھی جیسے کوئی عورت ڈانس کر رہی ہے آپ بتائیے کیا یہ بے حیائی نہیں ہے کوئی عورت جو سوریلی آواز میں گا رہی ہے کیا آپ کے شہوت کو بھڑکا نہیں رہی ہے کیا اس میں عورتوں کی محاصن ان کی خوبیاں اور ان کے سارے جو ہے اوساب بیان نہیں کہ جاتے ہیں کیا یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو اگر کوئی بھی صاحبِ عقل آدمی غور کرے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حرام کیوں ہے کیونکہ مکمل طور سے وہ انسان کو برائی کی دعوت دیتی ہے اور اگر مال لیجے کوئی آپ کے سامنے آ کر یہ کہے کہ ہم جو ہے کوئی پاکیزہ میزک اور پاکیزہ جو ہے سنگنگ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس سے کہیے کہ ہمارے رب نے حرام قرار دیا ہے وہ سب حرام ہے اس میں کوئی پاکیزہ اور غیر پاکیزہ نہیں ہوتا ہے جی بلکل